غزہ میں اسرائیل نے بربریت کی انتہا کر دی بینلحقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی سکول اسپتال رہائشی امارتیں سب کچھ تباہ اسرائیلی مظالم کے خلاف لندن میں مظاہرہ یمن میں حوسیوں کو اسرائیل جانے والے ہر بحری جہاز کو نشانہ بنانے کا اعلان امریکہ کا اسرائیل کو مزید گولہ بارود فروخت کرنے کا فیصلہ جنگ بندی کی قرارداد ویٹو کرنے کے اقدام پر یو اے ای چین فلسطین برازیل روس اور ترکیہ کی مزمد تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں غزہ فلسطینیوں کا قبرستان ہر طرف چیخ و پکار امارت مسمار اسپتال بھی تباہ عالمی دنیا مزمد تک محدود اسرائیل نے بینلحقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا دی سکول اسپتال رہائش امارتیں عبادت گاہیں سب کچھ ملیا میٹ کر دیا خان یونس، رفا جبالیا اور دیگر علاقوں پر حملوں میں کئی افراد ملبے تلے دب گئے کوئی جگہ محفوظ نہ رہی غزہ میں ہونے والے قتل عام کے خلاف لندن میں احتجاجی مظاہرہ پورا لندن سڑکوں پر امرڈ آیا مظاہرین کے سہونی حکومت اور قابض اسرائیلی افواج کے خلاف شدید نارے بازی غزہ میں فاری جنگ بندی کا مطالبہ امریکہ کے جانب سے جنگ بننے قرارداد ویٹو کرنے پر اسرائیل کا خیر مقدم اسرائیلی وزیر آزم کا کہنا ہے کہ ہم ماس کو ختم کرنے کے لئے جنگ جاری رہے گی سلامتی کاؤنسل میں امریکہ کے درست موقف کی تعریف امریکہ کے غزہ میں جنگ بندی کے قرارداد ویٹو کرنے کے اقدام پر یو اے ای، چین، پلسین، برازیل، روس اور ترکیہ کی مضمت ثابت ہو گیا کہ امریکہ غزہ میں لڑائی جاری رکھنے کا خواہش مند ہے چینی سفیر کا بیان ویٹو سے دو ریاستی حل کو ناقابل اتلافی نقصان پہنچے گا اقوام متحدہ میں برازیلین سفیر کا رد عمل روس نے بھی غزہ جنگ کو امریکہ کے جیو پولیٹیکل گیم قرار دے دیا سلامتی کاؤنسل کا جنگ بندی کا مطالبہ امریکی ویٹو کے ذریعے مصرط کیا گیا ترکیہ کے صدر رجب تری بردوان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی تمام امیدیں ختم ہو رہی ہیں کیا یہ انصاف ہے سلامتی کاؤنسل میں اصلاحات لانا ہوگی دنیا کی مضمت امریکہ کی ہر دھرمی اسرائیل کو مزید اسلحہ بارود فروغ کرنے کا فیصلہ امریکی صدر نے اسرائیل کو مزید چودہ ہزار ٹینک کے گولے فروغ کرنے کی منظوری دے دی غزہ میں امداد نہ پہنچی تو بہرہ احمر میں اسرائیل جانے والے تمام جہازوں کو نشانہ بنائیں گے اصیف کی دھمکی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جہاز کس ملک یا قوم کا ہے دنیا اسرائیل کو غزہ میں مظالم سے روکے فوری جنگ بندی ضروری ہے مظالم انتہا کو پہنچ گئے عالمی طاقتوں کی خاموشی معنی خیز ہے آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کی فلسطینیوں پر بارود کی برسات مزید دو سو سے زائد افراد شہید شہدہ کی تعداد سترہ ہزار سات سو ہو گئی ہے اٹھالیس ہزار سے زائد زخمی ہوئے غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے آدھی آبادی فاقہ کشی کا شکار ہے غزہ میں سکول اسپتال رہائشی عمارتیں عبادت گاہیں سب کشمل یا میٹ امریکہ کا فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے اسرائیل کو مزید گولہ بارود بیچنے کا اعلان